جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو کون سے سنت ہے مسلمانوں کس کو قربان کرنا ہے صرف جانور کو قربان کرنا ہے نہیں اپنی نفذانی خواہشات کو قربان کرنا ہے اپنی انا کو قربان کرنا ہے اپنے جھوٹ کو قربان کرنا ہے اپنے فریب کو قربان کرنا ہے اپنی حسد کو قربان کرنا ہے اپنے کینہ کو قربان کرنا ہے اپنے تکبر کو قربان کرنا ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لئے یہ میسج ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کہ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے یہ قربانی اس لئے دی گئی ہے کہ رب اگر تُو جان مانے مانگے تو جان حاضر ہے تُو مال مانگے تو مال حاضر ہے تُو اولاد مانگے تو اولاد حاضر ہے یا رب ہم صرف تیری ہی ملکیت ہے تو جاہے چاہے جیسے ہماری زندگی میں تصرف کر تو چاہے ہمیں غریب کر دے فقیر کر دے تو چاہے ہمیں غنی کر دے تو چاہے ہمیں بے اولاد کر دے تو چاہے ہمیں اولاد دے دے تو چاہے ہمارے جانوروں کی قربانی مانگے تو چاہے ہمارے جو ہے اولاد کی قربانی مانگے رب ساری قربانیاں تیرے لیے ہیں یہ قربانی کا پیغام ہے